امیر ہے کہ آج کے سیشن کو آپ انجوائی کریں گے آج کے سیشن میں سب سے پہلے ہم نے آپ لوگ کے لیے پریزنٹیشن دیں گے دازگارٹو پور پروجیکٹ پہ ایک اور اور ایک گریفنگ ہوگی اس کے بعد فیل وزٹ ہوگا فیل وزٹ میں ہماری جو کنسٹرکشن ایکٹیوٹی چند ہیں یا مختلف کنکوننٹس پہ وہ آپ لوگوں کو دکھائے جائے گا تاکہ آپ لوگوں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں چونکہ یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہے پاکستان کا پروجیکٹ ہے میگا پروجیکٹ ہے اس کی کورج اس کی پروپر پروجیکشن وقت کی ضرورت ہے وہ پروجیکشن آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ پرنٹ اور الیٹرونک میڈیا سے ریلیٹڈ فرستان کی کورج کر رہے ہیں تو ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد اس پروجیک کی آپ پروجیکٹ کریں گے نیوز پیپلز میں اور پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں تو ایک دفعہ فرمی آپ لوگوں کو خوشحام دیب کیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے سینئرز میں سے چیف انجیلر شاہد بن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور چیف انجیلر عبدالقیون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تھینکیو سو مچ سبحانہ رب کا رب العزت امہ یاسبون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين جائے گی دور صاحب بیٹھے اللہ اور پرودید میں شہید مشتاد میڈیف حسین درات بھیڑٹ ہیڈو پور جہیٹ انجیلر اس و راکھے ہیں اس وردیو دریجر اور پی Pawostat میور baskets اور کارب شہEs مجھے داری خورت اプرえー بھائے کے ساتھ ڈاثرہ، شکریہ جوجہ لئے تک کیا بارشک پہستان کے والام اور وہ اچھا دیارہ پہنچہ سکتا جائے ڈیویر ڈیویر کے ساتھ عکس پہم ہے ڈیویر 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 کاری کیلئے والرصور ملکی کے لئے پیشتہ بھی کیا اور ہمارے پیشتہ ہوگا جیسے یہ سب سے ایک ایک مجھے ہمارے پیشتہ کیا جیسے کرتے ہیں ہمارے پیشتہ بیدیارا پیشتہ 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 جیسے جیسے میں وہ مجھے گذارہ کی مجھے پیدا کی وجہ کی جوز اور کاری پیدا کی صاحب secondary اور اس میں بہر سرہ کی آئی طرقتی کا س quando ہمنہ کاری غام lorsquانں زیادہ cięجہ کی بہر سرہ کی بہر سر کی بہرun какая خوں طرقت کا سپس یا رہی زیادہ نیز کی میڈیا پروجیٹ ایکٹیوٹی پروجیٹی اٹراد ایشترین پرلانچوی برای ایک ایک تیزا ستاولید پروجیٹ 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 یہ یہاں کے لائف سٹائل، یہاں کے رنسین، یہاں کی جاب اپرچنیٹیز، اس میں ایک انقلاب لے گیا ہے جو اگر آپ دیکھیں اس پروجیکٹ کے آنے سے پہلے شاید ہی یہاں پہ کوئی جاب اپرچنیٹیز تھی لیکن اس پروجیکٹ کے سٹارٹ ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ داسو شہر کے اور سببز کے جو علاقہ جات ہیں ان میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس کا کوئی نہ کوئی فرد ملازمت میں نہ ہو وہ کنٹریکٹر کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ جو ہمارے کنسلٹرائمز ہیں ان کے ساتھ اور پھر یہ جب اتنی بڑی 500 بلین روپیز کی ایکنومک ایکٹیویٹی یہاں پہ آئے گی جو آ چکی ہے تو اس کے ساتھ بے شمار جو بزنس اپرچنیٹی ہیں وہ کریئٹ ہوں گی اور اس علاقے کے اندر ایک خوشحالی آئے گی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو جو پروجیکٹ اکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جو پروجیکٹ کے بیفرنٹ کنسلکشن کمپننٹس ہیں جو اس کے سوشل کمپننٹس ہیں ان پہ بریفنگ دوں گا اور اس کے ساتھ ہوں گی ساتھ جو پروجیکٹ